ویشٹ بنگال سے بڑی خبر آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ چیف منسٹر ممتہ بنر جی پر حملہ ہوا ہے ممتہ بنر جی پریادے کن لوگوں نے کیا ہے اب تک اس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے لیکن ممتہ بنر جی نے خود میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگ آئے چار پانچ لوگ تھے انہوں نے میری گاڑی کو روک لیا میرے پاؤں کو کچل دیا یہ کسی کی سازش لگتی ہے کسی کا منصوبہ ہے ممتہ بنر جی کی پہلے یہ ویڈیو سنیے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کہاں پہ ہوا دیدی ایکزاک جگہ کونسی ہے بارولیا بزار بارولیا بزار میں اور کسی لوگ نے اور کھاں کھا چھوٹ لگا آپ کو کھا چھوٹ لگا پیر میں دیدی کسی کی چارجش سازش ہے کسی کی سازش ہے دیدی سازش ہے کسی کی لوکال پولیش کوئی نہیں تھا لوکال پولیش کوئی نہیں تھا ممتہ بنر جی اس وقت ایک ہسپتال میں بھرتی ہے ان کا علاج کرا جا رہا ہے اور اسی حملے کے ساتھ بنگال کا سیاسی پارہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ٹیم سی کے لیڈروں نے بی جی پی کے لوگوں پر آروپ لگانا شروع کر دیا ہے کچھ لوگوں نے دوسروں پر آروپ لگانا شروع کر دیا ہے ممتہ بنر جی نے اپنی ویڈیو میں صاف کہا ہے کہ جس وقت ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ان پر حملہ ہوا اس وقت لوکال پولیش بھی وہاں موجود نہیں تھی سامنے سے چار پانچ لوگوں نے گاڑی کو رک لیا اور پھر ان کا پاؤں کچلنے کی کوشش کی اچھے خبر یہ ہے کہ حملہ بم کے ذریعے نہیں ہوا باروت کے ذریعے نہیں ہوا کوئی تلوار لاتھی نہیں بلکہ صرف ان کا پاؤں کچلنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے کہ ایک چیف منیشٹر اور ٹیم سی کے سربراہ ممتہ بنر جی کے ساتھ ایسا کن لوگوں نے کوشش کی ان کا منصوبہ کیا ہے اس کے پیچھے سازش کیا ہے دوسرے طرف بی جی پی نے اس کو فل سیاسی ڈرام بتا دیا ہے بی جی پی کے کہلاش مجھے ورگیہ کا کہنا ہے کہ ممتہ بنر جی نوٹنکی کر رہی ہے کل ممتہ بنر جی مندیروں میں جا رہی تھی پوجہ پاڑ کر رہی تھی اور آج اس نے سیاسی نوٹنکی کی ہے یہ سیاسی ڈرامہ ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر سچ میں ایسا ہوا ہے تو الیکشن کمیشن آف انڈیا سے میری ریکویشٹ ہے کہ اس کی سی بی آئی انکوائری کی جائے ارون کجریوال نے اس واقعی کے مضمت کی کئی سارے لوگوں نے اس کی مضمت کی ہے تو کچھ لوگوں نے اسے سیاسی ڈرامہ بھی قرار دیا ہے لیکن اپنے آپ میں اہم خبر یہ ہے کہ ممتہ بنر جی کے ساتھ ایسا کیا ہوا دراصل آج ممتہ بنر جی نندی گرام میں اپنا نومینیشن فائل کرنے گئے تھی وہ وہاں سے چناؤ لڑ رہی ہے ایک بڑی سی ریلی انہوں نے نکالی تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنا نومینیشن آج فائل کیا لیکن اسی دوران ممتہ بنر جی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے زیادہ تر لوگ بی جے پی پر الزام لگا رہے ہیں کچھ لوگ سیاسی ڈرامہ قرار دے رہے ہیں لیکن بنگال کا سیاسی ڈرامہ اس وقت بالکل عروج پر پہنچ چکا ہے بنگال کو بی جے پی نے اپنے لیے ناک اور اناکہ مسئلہ بنا رکھا ہے اور بی جے پی اپنی ہار یقینی ہونے کے باوجود بھی کوشش کر رہی ہے دکھلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ بنگال میں ہمارے جیت ہوگی سروے بھی کئی سارے آ چکے ہیں جس میں ہی دکھا گیا ہے کہ ٹی ایم سی کی جیت ہوگی لیکن دوسری طرف بی جے پی مختلف طرح کی ہٹ گنڈے اپنا رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ ممتہ بنر جی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے لئے ذمہ دار کون ہے کیا سادش ہے کہ کس نے جان بوچھ کر منصوبہ بنایا تھا یا پھر بی جے پی کا یہ آروپ سچ ہے جس میں کہاے جا رہا ہے کہ ممتہ بنر جی نے خود یہ نوٹنگ کی کی ہے ووٹ حاصل کرنے کے لئے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے سیاست میں یہ اچھا نہیں ہے اس تعلق سے مزید اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتا رہیں گے تازہ ترین خبروں کے لئے جڑے رہی ہے ملہ ٹائمز کے ساتھ ہماری ویب سائیڈ www.millertimes.com 24 آور سب ڈیٹ ہوتی ہے اردو انگریز ہندی تینوں زبان میں موجود ہے اس کے علاوہ یہ ویڈیو اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کریں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ٹویٹر انسٹاگرام اور دیگر جگہوں پر بھی آپ ملہ ٹائمز کے ساتھ جڑے ملہ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپی اور ایک سال کے لئے ایک سال صرف ہزار رقم بھیجنے کے لئے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند